چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے تو جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس میں شیطان انسان کے اوپر انوال ہوتا ہے عمل کرتا ہے دخل اندازی دیتا ہے اور اس میں میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک جادو ہے جو جنات کرتے ہیں انسان کے اوپر اور وہ ہر انسان پر ہوتا ہے نمازی ہے غیر نمازی ہے متقی بریزگار ہے باد ہے فاسق و فاجر ہے مفتی ہے کوئی بھی ہے قاضی ہے حاکم ہے سب پہ کرتا ہے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا ہر انسان جب رات کو سوتا ہے تو ایک جن آتا ہے اس کے سر کے اوپر تین گرے لگاتا ہے ایسے ایسے گدی کے اوپر تین گرے لگاتا ہے پھر رات اس کے ناک میں یہاں بسر کرتا ہے صبح جب سہری کا ٹائم ہوتا ہے ازان کا نماز گاہ تو یہاں سے نکل کر سینے پہ آ جاتا ہے پھر اس کو تھبکی دیتا ہے وہ اور کہتا ہے ابھی سوئے رہو ابھی ازان ہو یہ آدھے گھنٹے بعد نماز ہوگی سوئے رہو ابھی تھبکی دلولی سناتا ہے تو ہر بندے کو جاگ آ جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ انگلائی دے کر پھر سیڑ بدل کے پھر سو جاتا ہے یہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اس کے پر یہ جادو کا اثر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگر اٹھ جائے دعا پڑے اب دیکھیں فیدہ کا ہے اس دعا کا یہ دعا پڑھنے سے وہ تین گریں جو شیطان نے لگائی لی سارے کے اوپر ایک گرہ کھل جاتی ہے دعا پڑھنے سے یہ جادو ایک ختم ہو گیا تیسرا ایسا جب دوسرا وضو کیا وضو کے بعد دعا پڑھی تو دوسری گرہ کھل گئی تیسرا جب نماز پڑھ گیا انسان کہتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل گئی اب سارا جادو اس مندے کا ختم ہو گیا اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے طبیعت بڑی فرش ہوتی ہے دل کے اندر ایک چستی اور تازگیہ ہوتی ہے دل کرتا ہے میں ابھی کام کے نہیں نکل جاؤں اور اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ اگر یہ نکل جائے تھوڑا کام کرے گا بہت زیادہ برکت پیدا ہوگی اس کے کام میں یہ اس کے خیر و برکت ہوگی یہ جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے اس کے برکت اللہ کے رسول اسی حدیث کے اگرے حصے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج تلو ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج تلو ہونا شروع ہوتا ہے تو یہی جن جس نے رات کو گرے لگائیں پھر رات ناک میں بسر کی پھر تھبکی بھی دی صبح پھر جاتے ہو اس کے کانوں میں پشاب کر کے چلا جاتا ہے اب یہ پشاب کہاں جاتا ہے ایک دن کا پشاب ایک ہفتے کا پشاب جو ایک مہینہ روزانہ سور ہے فجر کی نماز سے ایک مہینے کا پشاب وہ سہارا کانوں کے راستے نیچے ہی جائے گا پورے جسم میں پھر وہ کہے جی دردیں ختم نہیں ہوتی کینسل بنتا جا رہا ہے پٹائٹس بڑھتا جا رہا ہے فلاں پیماری بڑھتی جا رہی ہے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں اصل میں یہ وہ شیطانی اثرات اندر سرائیت کر چکے ہوتے ہیں تو اللہ کا صلح فرماتا ہے کہ یہ بندہ جب صبح کرتا ہے سر بھاری کندوں پہ دباؤ کمر میں درد سستی اور کہلی چھائی ہوتی ہے اچھے یار ابھی چلتے ہیں کام میں ابھی ناشتہ کر کے چلیں گے تھوڑی دیر بعد چھائر کے چلیں گے کرتے کرتے بارہ بچ جاتے ہیں کہتا آدھی جار تو گزر گے اب کالی جائیں گے کام میں سستی اور کہلی اتنی چاہتی ہے کہ کہتا اب کالی جائیں گے تو اتنی سستی اس بندے بچھاتی ہے یہ شیطانی جادو ہوتا ہے اس بندے کے اوپر